سرنٹس جو بچہ جو ہے میٹرک میں ہوتا ہے میں آپ کو بار بار یہ بات بتاتا ہوں بار بار یہ بات سمجھاتا ہوں کہ جو بچہ میٹرک میں ہوتا ہے اس کے میٹرک کے دو سال اور اس کے علاوہ اس کے انٹر کے یعنی گیارویں بارویں کے دو سال کتنے ہوگئے روٹل تو یہ چار سال آپ کے بنتے ہیں چار سال میں آپ نے اپنے آپ کو زندگی کے اگلے دور میں لے کے جانا ہے میں نے فیشنی ویڈیو میں ایک ایک سیمپل دی کہ یہ کوئن کا ڈڈو ہوتا ہے مطلب ایک جو ویلکم مینڈک ہے فراغ ہے وہ ایک کوئن میں رہتا ہے اب وہ کوئن کے اندر رہتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کوئن ہے اور دیفنیٹلی اس کوئن کے اندر ہی میں نے اپنے زندگی گزارنی ہے اس کو باہر آنے کی رسائی نہیں ہوتی کبھی بھولے چکے کوئی بارٹی ڈال دے اور اس بارٹی کے پانی میں آ جائے دیفنیٹلی جس نے بارٹی پانی کی کوئن میں ڈالی وہ تو صرف یہ چاہتا ہے نا کہ پانی ملے مجھے اب اس میں مینڈک ہوگا تو پانی پھینک دے گا مینڈک کو بھی پھینک دے گا جان بکس دے گا اس کی لٹسے در تو اب جو مینڈک ہے وہ کہاں سے کابر آگئے وہ کنوے سے نکل کر کھلی فضاؤں میں آگئے پاہر آگئے اب سین یہ ہوگا کہ جب وہ چھلانگیں لگائے گا تو وہ دیکھے گا یار میں تو سمجھتا رہا کہ بات میری وہی زندگی ہے وہی دنیا ہے لیکن یار دنیا تو بہت بڑی ہے آپ کی چار سال اگر آپ اپنی زندگی کے گزار رہے ہیں نائن ٹین اور لیول ٹویل میں اور اگر آپ میند نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کوشش نہیں کر رہے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو ایک لیول تک نہیں سوچتے ہیں لیول تک نہیں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس کوئے کی ڈڈو کے ماند ہے آپ اس کوئے کے ماند ہے جب آپ 35 کے ہوں گے تیس کے ہوں گے پچیس کے ہوں گے آپ سوچیں گے یار میں اپنے میٹرک میں اپنی اس پڑھنے والی لائف میں پڑھ لیتا میں کچھ کام کر لیتا اور یہ ڈیفنیٹلی پیرنٹس چاہتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھ لیں لیکن ڈیفنیٹلی آپ لوگ کی کچھ مشروفیات ایسی ہیں فیس بک یوٹیوب سوشل میڈیا اور پھر پتہ نہیں کچھ کھیل اور پھر ایڈون نو کچھ عجیب سے دوست جو آپ کو کام نہیں کرنے دیتے اور آپ اگر کبھی فیل کریں نا کہ آپ ویلے ہیں ابھی جیسی بات کہا رہا ہوں ویلے سے مراد ہے کہ بس آپ کو لگے اور بس کوئی کام بھی نہیں ہے بدکسمت انسان ہے ایک اچھی سوچ والا بندہ ایک ٹیلنٹڈ بندہ وہ کبھی ویلہ نہیں ہو سکتا اس کے پاس تو کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے بستر پہ رات کو جائے تھکا ہوا سوئے ڈیلی اور یاد رکھنا جب صبح آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کو سورج کی روشن نظر آتی ہے کبھی کبھی کلاوڈز آئے ہوتے تو پھر یہ وہ سمجھ لو کہ دن آپ کو ملا ہے اور زندگی چینے کا اور آپ نے اس دن کو بھی بھرپور انداز میں اپنے آپ کے اندر انٹرسٹ پیدا کریں اپنے آپ کے اندر کچھ کرنے کی اور پوزیٹیو پوائنٹس کو کریں اپنی کتاب کے ٹاپکس کو تیار کریں بکو بکس کے ساتھ دوستی بنائیں نالج گین کریں یہ آپ کی زندگیوں نیچے چاہا پاتے ہیں نے यی ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں آپ کے ایک بات بتا سکوں کی آپ کی چار سال ہیں نومی 10 میں 9 میں 12 میں 9 میں 9 میں 10 میں 11 میں 12 میں 4 سال آپ کے چالیس سال کی سروس и چار سال پانے چالیس سال ہیں تو وہاں معenہ ہوں کیوں کیوں کہ اگلا پٹہی آسان ہو جاتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کون کہتا تھا پٹہی آسان ہوتی ہیدے ہلی ان کے لیے آسان ہوتی ہے جنہوں نے کتنا کر لیا نائنٹی سکس پرسنٹ نائنٹی فائز اب ڈیٹا ہی آپ نے کیا پچاس فصد کیا کیا آپ نے ڈیٹا ہی در چلی فصد کیا ہے تو آگے کیا کریں گے آپ سکیلز اصل کریں جو کرنا چاہتے ہیں لائف میں وہ کریں پھر ہی آگے بڑھیں گے زندگی میں تو زندگی بڑی ٹاف ہے آپ ہار جائیں گے مایوس ہو جائیں گے لیکن مایوسی تو موت کا دوسرا نام ہوتی ہے اور امید زندگی کا نام ہوتی ہے تو آپ امید رکھیں آج محنت کریں کل کام آئے گی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں آپ کی کوئی بھی محنت کو ضائع نہیں جانے دوں گا آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی رائے گا نہیں جاتی آپ کیوں یہ سوچنے ہیں کہ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی جب اللہ قرآن میں اتنی بڑی باتیں کر دیتا ہے کہ بھئی نہیں محنت آپ کی ضائع ہونی آپ کوئی بھی محنت کریں آپ کی ضائع نہیں ہونی لیکن یوسفول دوسرے انسانوں کے لئے آج آپ پڑھنے آپ یہ نیت بنائیں کہ میں نے کل دوسروں کا educate کرنا کل میں دوسروں کی help کرنی اس نیت سے پڑھیں کہ آج مجھے یہ چیز پتہ لانے جائے کہ کل میں کسی کو بتانے جو گا بان جاؤں گا پھر آپ کے اندر ایک وہ power اور وہ energy آئے گی پڑھنے کی آگے بڑھنے کی جو شاید اس بندے میں نہیں ہے جو یہ نہیں سوچ رہا اس بندے میں نہیں جو selfish ہے جو پیسے کمانے کے لئے پڑھائی کر رہا ہے آج پاکستان برے صلی اور پوری دنیا کے لوگوں کو اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے یہ چار سال اور میں واضح اگر میری ویڈیو سن رہے ہیں اگر میری teacher حضرات ویڈیو سن رہے ہیں تو وہ اس بات پر ایک اور کریں کہ بچوں کو کیسے آپ نے سمجھانا ہے بتانا ہے کہ لائف میں آگے کیسے پڑھنا آپ آج میند کر لیں میرا آپ سے وعدہ ہے metric میں آپ اے پلس لے لیں metric میں آپ انٹر میں آپ اے پلس لے لیں آپ زندگی میں کئی نہ کئی اچھے عدے پہ ہوں گے آپ زندگی میں کئی نہ کئی اچھی چیز کر رہے ہوں گے آپ knowledgeable بندے ہیں آپ کو اللہ نے علم سے نواز آئے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ علم والے اور لا علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے آپ پھر لا علمی کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی باتوں پر یقین کر لیں اگر آپ کو بندے کی باتوں پر یقین نہیں آتا ہے کوشش کریں اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ایک چیٹی اگر ایک دفعہ گرتی ہے کوئی بات نہیں وہ پھر چڑے گی دوار کی اوپر دوسری دفعہ گرتی ہے کوئی بات نہیں وہ پھر چڑے گی دوار کی اوپر اور پھر دیسری دفعہ گرتی ہے تو پھر وہ کوشش کرے گی اور پھر ایک وقت آئے گا چیٹی دوار کے ٹاپ پہ چلی جائے گی اللہ تعالیٰ منت کرنے والوں کے ساتھ ہے آپ ایک دفعہ کوشش کریں دو دفعہ کوشش کریں تیسری دفعہ تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا ٹیسٹ بغیرہ کریں یہ جیس اکیڈمی یوٹیوب چینل پر آئے ہیں میں آپ کے لئے بہت محنت کر رہا ہوں چینل کے اوپر نوٹس بنا رہا ہوں ٹیسٹ بنا رہا ہوں ویڈیوز بنا رہا ہوں میں کیا کیا کر رہا ہوں میں پھر کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا کو مینے ایڈیفیٹ کرنا ہے اب میرا ساتھ دیں اور چینل کے ساتھ دیں اپنے دوسروں کا خیال رکھے گا اور میند کرتے رہے گا میند بھی یقین رکھے گا